مینی بجٹ پیش کر دیا گیا فائلرز کے لیے بینکنگ ٹرانسکشن پر ویڈھولڈنگ ٹیکس ختم کر دیا گیا نون فائلرز پچاس لاکھ تک کی جائدات خرید سکتا ہے بجٹ میں مزید کیا کچھ ہے یہ تفصیلات جانیں گے عبدالقادر مدنی سے جو اس وقت پیاف راہنما عرفان اقبال شیخ کے ساتھ موجود ہے جی وفاقی حکومت کی جانب سے مینی بجٹ یعنی کہ معاشی اور اقتصادی اصلاحاتی پیکج کے نام پر جو ہے وہ وفاقی وزیر خزانہ اصد عمر کی جانب سے آج اصلاحاتی پیکج جو ہے وہ پیش کیا گیا لاہور چیمبر آف کامرس انڈ انڈسٹری میں سنتکاروں اور تاجر رہنماوں کی جانب سے جو ہے وہ اس تقریر کو بڑے غور سے سنا گیا اور اس پر ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی جو شرعہ میں کمی کی گئی جو اضافہ کیا گیا اس پر جو ہے وہ رد عمل بھی دیا ہمارے ساتھ اس وقت پیاف کے مرکزی رہنما عرفان اقبال شیخ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس جو پیکج میں کیا کیا اصلاحات آپ کے خیال میں یہ بیسیکلی بجٹ نہیں ہے یہ ایک پیکج تھا جو کہ انہوں نے انڈسٹری کو بنانے کے لیے کیا ہے میرے خیال میں یہ پیکج بزنس فرینڈلی ہے پوزیٹیو ہے ہم اس کو پوزیٹیو کہیں گے اس میں جو سب سے مجھے اچھی چیزیں لگی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے انڈسٹری کو سپورٹ کیا ہے جو پچھلے کئی سالوں سے سپورٹ انڈسٹری کو نہیں ہو رہی تھی پہلی بار انہوں نے سپورٹ کیا ہے اور جو ایسٹیبینز کے لیے انہوں نے بینک کو ایکچولی ٹیکس لگتا تھا ترٹی نائن پرسن جو کہ ترٹی نائن پرسن سے کم کر کے انہوں نے ٹوئنٹی پرسن کر دیا اسی طرح ذرائی کرزوں پر ترٹی نائن پرسن سے اس کو بھی انہوں نے کم کر کے ٹوئنٹی پرسن کر دیا انہوں نے جدنے بھی راو مٹریلز سے اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے اس کی ڈیوٹی کم کریں گے یہ بہت ضروری تھا پانچ سیکٹر کے اوپر انہوں نے بلکل زیرو کر دیا ہے یہ بھی خوش آہند بات آئی ہے آپ نے عرفان اقبال شے کی گفتگو سنی ان کا کہنا تھا کہ جو معاشی اور اقتصادی اصلاحاتی پیکٹ پیش کیا گیا ہے وہ ایک خوش آہند ہے لیکن جو تاجروں کے اوپر ایک خوف و حراس کا جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے ایف بی آر کی جانب سے اور مختلف محکمے جو ہیں وہ تاجروں کی دکانوں پر جو ہیں وہ چھاپے مارتے ہیں بینک اکاؤنٹ جو ہیں وہ سیز کر لیا جاتے ہیں اس کو بھی اس قانون کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تاجر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کاروباری سرگرمیوں کو جو ہے فروغ دے سکیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شہر میں کاروباری سرگرمیاں بڑھ سکیں اور بیروزگاری میں بھی خاتمہ کیا جا سکے اسے بھی کنٹرول کیا جا سکے بہت شکریہ عبدالقادر بدنی آپ کا